نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اٹھتے ہیں کروٹیں بدل رہے ہیں بستر پر آپ کو رات کی تاریخی میں نیند رہی آ رہی ہے آپ نے اپنی بی بی اممہ عائشہ سے کچھ نہیں کہا آپ نے اپنی بی بی عائشہ سے کچھ نہیں کہا آپ نے دروازہ کھولا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے تھوڑی دور چلے تو آپ کو راستے سے چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا کوئی آ رہا ہے آپ اس کے قریب پہنچے یہ سوچ کر اس کی طرف آگے بڑھ گئے اگر جان پہچان والا ہوا تو اس سے کچھ مانگ لیں گے کیونکہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی کروٹیں بدلتا رہا اور گھر میں کھانے کو آج میرے کچھ نہیں رہا چلو یہ آدمی آ رہا ہے اس سے کچھ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچان نہیں پائے جب اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے یہ حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوائیں جو رات کی تاریخی میں باہر نکلے ہیں حضرت ابو بگر صدیق نے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے ابو بگر صدیق کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے حبو بگر اتنی رات میں تم کیسے نکلے تو حضرت ابو بگر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بخاری شریف کا یہ واقعہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں آج اگر جھوٹ بولیں گے تو کل اللہ تعالی وحی نازل کر کے آپ کو بتا دے گا سچائی کیا ہے حقیقت ہی ہے کہ گھر میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو میں اس سے یا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا اللہ کے نبی سے کہہ رہے کون ابو بگر صدیق اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ابو بگر اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہیں کھانا کلا دوں گا تو یہ امید بالکل مت رکھنا اس لیے کہ تمہارے نبی کو تمہارے اس ساتھی کو تمہارے اس خلیل کو اس دوست کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نئی گھر سے باہر نکالا ہے جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں اچھا ابو بگر صدیق کی امیدوں پہ پانی پھر گیا سب سے زیادہ سخی اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے چلیے کوئی بات نہیں چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئیں دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تے علیکس علیکھ ہوا اور ان دونوں نے پوچھا ہے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو کیسے نکل نہ ہوا کہاں جانا حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں سچائی ہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں سوچاتا گراستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ گر وہ اپنے گھر لے جائے گا اللہ کے نبی نے کہا اے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہیں بھی بھوک سے بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کلاتے چلو ایسا کرتے ہیں اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں وہ گھر حضرت ابو الحیسم کا ہے ابو الحیسم انساری کا گھر ہے چلیے جراب الحیسم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے یہ تینوں لوگ حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں ابو الحیسم انساری دروازے کو دستک دیتے ہیں ان کے گھر کی کنڈی کھڑ کڑاتے ہیں ان کے گھر کو دستک دیتے ہیں ابو الحیسم دروازے پر آتے ہیں اتنی رات میں کون آ سکتا ہے میرے گھر میں آج تک تو رات کے اس اندھیرے میں تو کوئی آیا نہیں ضرور کوئی ضرورت مندی ہوگا کوئی پریشان حال ہوگا چلیں چل کے دیکھتے ہیں جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں مرحبا مرحبا موسٹ ویلکم آپ کا آنا مبارک ہو اتنی رات میں اتنے اچھے مہمان اور وہ بھی ہمارے گھر میں آئیے تشریف لائیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر مت کھڑے رہیے آپ اندر آئیے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر اندر آ جاؤ اتنی رات میں ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی آ جائے تو کیسا لگے گا ویسے آج کل تو کوئی آئی نہیں سکتا ہے آئے گا تو فون آن کر کے آئے گا موبائل آپ کو اطلاع کر کے ہی آئے گا اچانک نہیں وہاں تو موبائل کا زمانہ ہی نہیں ہے ٹیلی فون کا زمانہ ہی نہیں ہے اور اچانک پہنچ گئے اور پیشانی پہ شکر نہیں آ رہی محضبان کے ابو الحیثم اتنے اچھے مہمان اتنی رات میں وہ بھی ہمارے گھر اندر آئیے بخاری کے اندر یہ واقعہ دروازہ کھولا اندر آئیے بتائیے اندر جاتے ہیں پانی لاتے ہیں پی جیے کیا بات ہوئی کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول اتنی رات میں بتائیے ہم بستر بستر لگاتے ہیں آپ آرام کریے سوئیے کہ نہیں آئے ابو الحیثم تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے پس اتنا بتا دو تمہارے گھر میں اگر رات کا بچا کچھا کچھ ہو تو بتا دو رات کی اس تاریکی میں مجھے بھی بھوگ نے گھر سے باہر نکالا اور ابو بگر کو بھی اور ان کے ساتھی حضرت عمر کو بھی ہم تینوں بھوگ سے نڈالیں آئے ہیں اور یہ امید سے آئیں کہ تمہارے گھر میں رات کا کچھ بچا ہوا ہو تو دے دو ہم اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے اور اللہ اسی میں برکت دے گا ابو الحیثم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے لیکن ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہیں کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لئے کچھ انتظام نہ کر سکیں بیٹھئے آپ ابھی آپ کے لئے انتظام ہوتا ہے اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں ابو الحیثم اندر جاتے ہیں کچھ کچھی اور پکی اور بیچ کی ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی مٹی کے ایک پیالے میں وہ اٹھا کے لئے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی تب تک آپ یہ کھجور کھائیے آپ کے دونوں ساتھی ہیں آپ لوگ کھجوریں کھائیے میں ابھی آپ کے لئے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں اندر جاتے ہیں اندر جاتے ہیں اور اپنی ایک بگری کا بچہ جس کی عمر تقریباً ایک سال کی تھی یعنی قربانی کے لائق ہو چکا تھا تقریباً ایک سال کا بگری کا بچہ بگری کا بچہ بگری بھی تھی اس کا بچہ ایک سال کا اس بگری کے بچے کو انہوں نے پگڑا ایک ہی آدمی عرب کے اندر آج بھی کافی ہوتا ہے پورے بگرے کو زبا کرنے کے لئے عاب الحیسم نے پورا کا پورا بگرہ گرا لیا اور جلدی سے اس کو زبا کر دیا چھوری چلا دی فوراً آنان فوراً اس کی کھالو دھیڑ دی اور گوشت اس کی پوٹیاں بنا کر جلدی سے چولے پر رکھ دی عاب الحیسم اور ان کی بی بی دونوں ایک کام یہ کر رہے ہیں دوسری کام ان کی بی بی کر رہی ہے اور فوراً جلدی سے جتنی جلدی ہو سکا کھانا بنا کر تیار کر دیا اندر سے آواز آتی ہے آئے عاب الحیسم آئے میرے شوہر دسترخان لگا دیجئے ہمارے نبی محمد و رسول اللہ کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو دسترخان پر بٹھائیے میں سالاً نکالتی ہوں اور گرم گرم روٹیاں بنا کر دیتی جاتی ہوں آپ پردے کی ہور سے ان روٹیوں کو لیتے جائیے اور آپ نبی اکرم کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو کھلا دے جائیے سامنے کھانا آتا ہے دیسی مرگہ مانگ مانگ کے کھانے والوں مائزبان پر مصیبت میں بننے والوں فون پر کہنے والوں کہ ہم آ رہے ہیں دیسی مرگہ کٹ کے رکھنا بنا کے رکھنا چاہے وہ آپ ہوں یا ہم جیسے مولوی اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھیں اس واقعے کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے اندر درجہ ہے اطلاع اور دیتے کیا رہے ہیں دیسی مرگہ کٹ کے رکھنا بنا کے رکھنا تمہارے یہاں سے گزریں گے کھا کے جائیں گے مانگ مانگ کے بھی مہمانی ہوتی ہے کہیں تمہارے باپ کا وہ نوکر ہے جو تمہارا حکم مانے گا اس کی نہ مجبوری دیکھو نہ کچھ دیکھو نہ پریشانی دیکھو یہاں پکرہ موجود کٹ دیا زبا کر دیا کھانا بن کے سامنے آ گیا جیسے ہی گوشت اور روٹیاں سامنے آئیں بھونا ہوا گوشت سامنے آیا امام کائنات کے آنکھوں میں آسو آگئے محمد و رسول اللہ ظلالہ ظلم کے آنکھوں میں آسو آگئے رونے لگے ابوالحای سلام جب روٹیاں رکھنے آئے نبی اکرم کے آنکھوں میں آسو دیکھے کہ اللہ کے ربی آپ نے اور آپ کے ساتھی تو بھوکے تھے ہم نے تو کھانے کا انتظام کیا ہے جو میرے پاس میسر تھا ہم نے فوراً انتظام کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے وہ بخاری میں دیکھ لیجئے جو نعمتیں تم نے پکا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں اللہ کی قسم قیامت کے دنی نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اللہ کی قسم کل قیامت کے دنی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا جو کام چند کھجوروں میں ہو گیا تھا پھر تم نے مزید اپنا بکرا زبا کیوں کر دیا اور جو کام آدھا اور ایک کلو گوشت بھی ہو سکتا تھا اس کے لیے تم نے پورا گپورا بکرا زبا کیوں کر دیا لَا تُسَعْلُنَّا اَنحَاذَ النَّعِيمِ اَوْمَ الْقَيَامَةَ اے ابو الحیسم قل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا صرف سو بھرادیوں کی جگہ پانسو لے جانا صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے شادیوں میں پٹا کے اور بندوق کی گولیاں چلا لینا ہی فضول خرچی نہیں ہے ترہ ترہ کی آئیٹم بنا کر آدھا کھلایا جائے اور آدھا پھینک دیا جائے یہی فضول خرچی نہیں ہے بیڑیو سگریٹ کھا کر اور ٹھوک دیا جائے پان کھا کر صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے فضول خرچی میں یہ چیز بھی شامل ہے سنو اس نے مہمان نوازی کی تھی جناب محمد رسول اللہ کی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کی تھی لیکن نبی اکرم نے ان کو بھی یہ کہہ دیا یہی وہ نعمتیں جو تم نے میرے سامنے پیش کی آیا پول حیسم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیسے لگ رہے ہیں اس واقعے کی روشنی میں ہم اور آپ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کیا کسی کو اچھا سے اچھا کھلانا بھی برا ہے نہیں پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں دو مہمان ہے مزید آدھا کلو گوشت میں کام چل جائے گا تو پھر آپ آدھا کلو بکرا لائیں آدھا کلو مشلی لائیں آدھا کلو پنیر لائیں آدھا کلو دیسی لائیں آدھا کلو اچھے کام پر بھی بھی زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا ہے اب تو مدرسے والے سوچ رہوں گے تو مولانا کہہ رہا زیادہ خرچ کرنا تو مدرسے میں جو سو دے رہے ہوں گے وہ بھی نہیں دیں گے بچارے وہ کہیں گے ہم کے زیادہ خرچ کریں گے میں نے سب کا سب منع کیا ہے آپ کے پاس صرف پوری دولت ہی سو روپے ہے تو آپ ساری کی ساری سو روپے نہیں دے سکتے ہیں ابھی وہ بھی واقعات آئیں گے آپ کے سامنے بتائیں گے جب بتا رہے ہیں تو مکمل ہی بتا کر چھوڑیں گے آپ کو بیچ میں پیاسا نہیں چھوڑیں گے اب سو روپے آپ کے پاس سو ہی مدرسے کو دے دی آپ کی پوری پوجی سو اب کیا کروگے شام کو کھانا کہاں سے آگا بی 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 بچوں کے لیے اللہ دے گا پھر تو وہی حساب ہو گیا صوفیوں کی طرح اللہ دے گا بیٹھ گئے ایک جگہ پہ اللہ ہو شام کو کھانا کہاں سے اللہ دے گا ایسی لوگوں کو تو میں نے کہا تھا حرام کھور ہیں یہ لوگ یہ جہاں ملے آپ کو ان کو الٹی چھوڑی سے کٹو ایک ہزار جوتے مارو اور ایک گنو یہ قوم کی اوپر بوجھ بنے بیٹھے بوجھ ایسی لوگوں کے لیے تو ہم نے کہا تھا ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن ہے جو سب سے مبارک دن عید اور بقعی سے بھی زیادہ جس دن کی امیت لیکن اللہ تعالی نے اس پورے دن کو بھی عبادت کا دن نہیں بتایا ہے کیا کہا جب جمعہ کی نماز پڑھ لی اور جمعہ کی نماز مکمل ہو گئی تو آپ مسجد میں کیوں بیٹھے ہو ہٹو یہاں سے نکلو یہاں سے جاؤ کہاں فن تشرو فالرز زمین کے اندر پھیل جاؤ کیوں اللہ نے جو رزق اتارا ہے جو روزی اتاری ہے اس کو تلاش کرو اپنے بی بی بچوں کے لیے محنت کرو مزدوری کرو اور ان کو کھلاو پلاو یعنی لوگوں کے حرام پکڑوں پہ مت پلو ان کی اوپر بوجھ مت بنو بلکہ اپنے بی بی اور بچوں کے لیے کماؤ اللہ کہاں قدا ہو گیا اب مسجد میں مت بیٹھو اب بندوں کہاں قدا کرنے کے لیے باہر نکلو اور محنت کرو مزدوری کرو اب یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ ہو سجدے پہ سجدے ٹھوکتا جا رہا ہے اللہ ہو سبحان اللہ تصبیر اٹھ رہا ہے مالائیں جب رہا ہے ادھر دوسرے لوگ پیدا ہو گئے رام 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 ادھر ہری رام ہری رام کر رہے ہیں ادھر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بہت سے ملیں گے آپ ٹرینوں میں بھی مل جائیں گے ہری رنگ کی چادر لے کر بھی مانگتے ہوئے صوفی لوگ اور کہیں گے کیا فلا کے نام پہ دے دو فلا پہ چادر چڑھا یہ کرے وہ ان کو دے دو اور شکلیں قسم خدا کی ایسی ہوتی ہیں ان کی شکلیں ان بھیق مانگنے والوں کی اگر ان کا چہرہ اگر دیکھ لو تو قسم خدا کی کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا موہ میں موہ میں ان کے موہ سے جملے تک نہیں لکلتا چہرے پہ ایسی اب آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے ان کی چہرے دیکھ اب اُلحی سمانساری کے اس واقعے کو سامنے رکھیے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر دو بوڑیاں رکھی ایک روٹی اٹھائی اب سنو دیسی مرکہ یا مٹن سامنے آ جائے تو بھوگ دگنی اپنے گھر پہ جتنا کھاتے اس سے ڈبل کھانے والوں سنو اس پوزیشن میں اللہ کے نبی نے صرف ایک روٹی اٹھائی روٹی کا سائز اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے بخاری کی حدیث میں صرف خبز کا لفظ آیا ہے خبز نقرہ ایک روٹی اٹھائی روٹیاں چھوٹی بھی بنتی ہیں اور بڑی بھی بنتی ہیں آپ لوگوں کے علاقے میں چھوٹی روٹی بنتی ہیں ہمارے ویسٹ یوپی کی طرف آ جاؤ مغربی یوپی میں تو بڑے سائز کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں ہمیں سائز نہیں معلوم کہ وہ کتنی بڑی روٹی تھی ہمیں نہیں معلوم نہ حدیث کی کتابوں میں اس روٹی کا سائز چھوٹی بھی ہو سکتی بڑی بھی ہو سکتی ہے لیکن نکڑے کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ ایک روٹی اللہ کے نبی نے اٹھائی اور اس روٹی کی اوپر گوشت کی دو بوٹیاں رکھی اور کہا آئے اب الحیسم اس ایک روٹی کو جس پہ میں نے دو بوٹیاں رکھی یہ لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دیاؤ آج پندرہ دن ہو گئے ہیں دو ہفتہ ہو گیا ہے میرے گھر میں چولا نہیں جلا ہے میری بیٹی فاطمہ کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے اب الحیسم اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی تھی اشارے سے بلاتی اندر آؤ انہوں نے ایک برطن تیار کر دیا اور اس برطن کے اندر گوشت بھر دیا اور کئی روٹیاں اس برطن میں رکھ دی دوسرے برطن میں ایک ٹیفن تیار کر دیا اور کہا ایک روٹی اور دو بیٹی میں فاطمہ کا کیا ہوگا لے کے جانا آئی تو زیادہ لے جاؤ تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے گھر میں جو ہو ایک دو لوگ تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لے آب الحیثم جب وہ برطن لے کے نکلے تو اللہ کے نبی نے دروازے سے ان کو طلب کر لیا ادھر آؤ میں نے تو ایک روٹی اور دو بوٹی کئی روٹیاں دیں تو اللہ کی نبی نے برمایا اے اب الحیثم تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم میری بیٹی کی عادت خراب کرنے کے لیے میری بیٹی کی عادت کو بگاڑنے کے لیے اتنا کھانا لے جا رہے ہو اگر وہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی کھانے کے لیے اتنی ضرورت ہے جتنے میں انسان زندہ رہے اور اپنے رب کا شکر عدد کرتا رہے نہیں اے اب الحیثم یہ غلطی مت کرو جتنا میں نے دیا اتنا ہی لے کر جاؤ پھر آپ نے وہ سارا کھانا واپس لے لیا آئے اب الحیثم اس علاقے کے بہت سے غریب لوگ آج بھی بھوکے سو رہے ہوں گے میری بیٹی سے زیادہ ضرورت مند وہ لوگ ہیں یہ روڈیاں ان میں پہنچا دو اور یہ سالن ان میں پہنچا دو جب تم نے پورا ہوا اب کیسے لگ رہے مجھے تو معلوم ہے تقریر میری بس جب تک ہو رہی ہے تب تک کے لیے آپ سوچ نے پہ مجبور ہیں لیکن کل آپ جہاں جائیں گے آج ہی جن کے مہمانی میں آئے ہوں گے تو کل صبح اس کے ہاں بھر پیٹ ناشتہ ہی کر جائیں گے بھوکی پیٹ نہیں جائیں گے مالو بھوکی وہ بھوکا پیٹ نہیں جانے دے گا بچارہ کیونکہ کل اس کے علاقے میں بھی جلسہ ہونا ہے ادھر آپ بھی جاؤ گے ادھر وہ بھی تو پھر ادھر آپ بھی جاؤ گے ہوتا چیز ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں اس کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر چیز پہ فضول خرچی یہ غلط چیز ہے چاہے وہ جائز کام ہو یا ناجائز کام آئیے کور واقع کی طرف چلتے حضرت قاب اپنے مالک یہ ان صحابیوں میں سے تھے جو غزو تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو سئی سئی بات بتا دی تھی کہ ہم سستی کر گئے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا بائی کار کر دیا تھا لوگوں کو منع کر دیا تھا سنیے جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ اب سنیے اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی قاب ابن مالک سے سلام نہ کرے قاب ابن مالک کا فیصلہ اللہ پور عالمین کرے گا اللہ کی طرف سے جب ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالی جب بتا دے گا ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے تب ان سے کے لئے راستہ کھولا جائے گا اب کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا اب لوگ ان سے سلام نہیں کرتے تھے یہی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو سلام کرتے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم تو سلام نہیں کرتے قاب ابن مالک سے لیکن قاب ابن مالک جب ہمیں ملتے تو وہ سلام کر لیتے تو کیا میں ان کے سلام کا جواب بھی نہ دوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان سے سلام نہ کرو لیکن اگر وہ سلام کر لیں تو اس کا جواب دے دو آٹھ دس دن گزر گئے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حکم آئد کر دیا آئے قاب ابن مالک تمہارے لئے دوسرا حکم نافذ کیا جا رہا ہے آج کے بعد تم مسجد میں نماز نہیں پڑ سکتے ہو مسیبت دیکھ یہ مسیبت صرف ایک نافرمانی ایک جنگ میں جانا تھا سارے صحابہ چلے گئی یہ سوچنے لگے میرا گھوڑا تو بہت اچھا ہے تندرست ہے ارے ہم تو صبح پہنچ جائیں گے یہ لوگ جانے جانے تو ہم تو دیر میں نکلیں گے صبح پہنچ جائیں گے ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے لیکن پھر رات میں لیڑ گئے تو نیند آگئی غلبہ آگئے آنکھوں میں نیند چڑھ گئی صبح کی ٹائم پہ آنکھ کھلی جب آنکھ کھلی تو پھر اور چلیے ابھی تو اور ہے ایک دو دن لگیں گے جنگ شروع ہونے میں ابھی ہم یہ کام نپٹال سستی اور چلی کام کرنے میں لگ یہاں تک کہ جنگ شروع ہو گئی جنگ شروع ہو گئی تو یہ جا نہیں سکے اور جب جا نہیں سکے تو جنگ ختم ہو گئی اور سارے صحابہ لوٹ کے آگئے تو اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں کہ اپنے گھر میں تم نماز پڑھو گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تمہارے دروازے بند اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے یہی حکم نافذ کیا ہے قاب ابن مالک کہتے کہ جب میں بازار کی طرف جایا کرتا تھا لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے میں نہیں دیتے تھے اور مجھے سلام کا جواب دے کر نکل جائے کرتے تھے کوئی بھی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا اس حال میں کئی دن گزر گئے قاب ابن مالک کہتے میں کافی بزرگ ہو چکا تھا یہاں پر ایک حکم اور نافذ ہوتا ہے آئے قاب ابن مالک ایک مہینہ جب گزر گیا تو حکم نافذ ہوتا ہے آئے قاب ابن مالک آپ اپنی بیوی سے دور ہو جائیں یہ حکم نافذ ہو رہا آپ کو ایک اور سزا دی جا رہی ہے آپ کو آج کے بعد آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے قاب ابن مالک نے کہا آئے اللہ کے نبی بیوی سے مل نہیں سکتے اس کا مطلب کیا ہے کیا میں اس کو طلاق دے دوں اللہ کے نبی نے کہا نہیں طلاق نہیں طلاق دینے کے لئے حکم نہیں دیا جا رہا ہے آپ ان سے دور رہیں گے ان سے بیوی والی خدمت نہیں لے سکتے یعنی اپنی بیوی سے مجامیت صحبت نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روکا جا رہا ہے قاب ابن مالک کہتے آئے میری بیوی ایک جگہ دو جنگ میں میں جا نہیں سکا یہاں ہم بستری سے بھی روک دیا گیا کہیں میرے اوپر شہبت کا غلبہ ہو گیا اور مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی تو نبی اکرم کی یہ بھی نافرمانی میں نہ کر بیٹھوں اور تم سے ہم بستری نہ کر لوں اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ نہ تم یہاں رہو گی نہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہوگا اپنی بیوی کو وہ سسرہ لے نہیں رہے اس لیے کہ لوگ ان سے بات ہی نہیں کرتے ہر دن انتظار کر رہے شاید میرے لئے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نافذ ہو جائے کبھی سوچتے کہ میں خود کشی کر لوں مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے یا اللہ میں نے کتنا غلط کام کر دیا ایک جنگ میں ہم نہیں جا سکے اور مجھے اتنی مسیبتوں سے گزرنا پڑا ساری مسیبتیں برداشت کرتے گئے سب کچھ گوارہ کرتے گئے جب پچاس دن مکمل گزر گئے فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی تھی اور قاب اپنے مالک اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ چلے گئے قاب اپنے مالک اور صبح کی تھنڈی تھنڈی ہوا میں پیٹ جاتے اور فضاء کا معاینہ گھرنے لگتے ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی اور فضاء کا معاینہ کر رہے کیا دیکھ سورج نکل لے گے قریب ہے اور کوئی آدمی کوئی صحاب یہ رسول نبی کی مسجد مسجد نبی سے نکل کر میرے گھر کی طرف آرہ ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے گھر کے دروازے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے قاب ابنے مالک کہا 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 میں نے اوپر سے آواز دی کیا ہوا میں یہ ہوں آئے قاب ابنے مالک اللہ تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے جناب محمد رسول اللہ نے پرمایا ہے قاب سے کہہ دو کہ وہ بیوی کو بلا سکتے مسجد میں آ سکتے اور لوگوں سے دعا سلام کر سکتے اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا قاب ابن مالک آتے جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں تو غور سے سننا قاب ابن مالک آتے اوپر کی چھت سے نکلتے ہیں نیچے زمین پر اترتے کہتے میں تیزی سے مسجد نوی کی طرف بھاگا یہ خوش خبری میں جناب محمد دور رسول اللہ سے سنوں جیسے میں مسجد نوی میں جاتا ہوں صحابہ اکرام میرا سواگت کر رہے ہیں انہوں نے مجھے راستہ دے دیا سب مجھے طرف دور پڑے آئے قاب ابن مالک مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور میں ایک ہی بات کہتا جا لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی ابھی جبریل نے مجھے آگر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی نے قاب مالک کی تحبہ کو قبول کر لیا ہے تم اپنی بیوی کو بلا سکتے ہو آج کے بعد مسجد میں آ سکتے ہو لوگوں سے دعا اور سلام کر سکتے ہو قاب اپنے مالک نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پگڑا اس کو چوم نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا گلے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول آج آپ نے میری کھوئی ہوئی زندگی دوارہ لوٹا دی آج آپ نے میرے لیے جینے کا ایک دوسرا موقع دے دیا اللہ نے میری توبہ قبول کر لی اب اس خوشی کا تقاضی یہ ہے کہ میرے پاس جتنے مکان ہیں میرے پاس جتنے گھر ہیں میرے پاس جتنی زمین ہیں میرے پاس جتنے باغات ہیں اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا وہ ساری کی ساری زمین ساری پروپلٹی سارے باغات سارے مکان میں صدقہ کر رہا ہوں میں اللہ کی راستے میں دے رہا ہوں اس خوشی کا تقاضی ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی رہ میں لٹا دوں آپ اپنے قاب اپنے مالک کا ہاتھ پگڑا آئے قاب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تم اپنی پوری کی پوری پروپلٹی اللہ کی رہ میں نہیں یہ جائز نہیں ہے نہیں جتنا دینا چاہو اتنا دے دو ایک حصہ دے دو دو حصہ دے دو لیکن تم سارا کا سارا دے رہے ہو خود سڑک پہ آنا چاہ رہے ہو یہ تمہارے لئے صحیح نہیں ہے آپ نے قاب ابن مالک کو سارا کا سارا مال خرچ کرنے سے روک دیا اور کیا کہا کہ تم اللہ کی رحم بھی نہیں دے سکتے ہو فضول خرچ اللہ کی رحم بھی جائز نہیں ہے آئے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اور بیٹوں کی شادی میں بے تہاشا مال و دولت کو لٹانے والو بے ہزار سیکل و ٹنک کھانا بنا کر برباد کرنے والو کے بیش میں نکاح ہو سکتا ہے پانس سو آدمیوں کی بارات لے جا کر لڑکی والوں کے گھر میں چور و ڈاکو وں کی طرح برا کر لے کر کھلانے والو سنو جب اللہ کی رحم سارا مال نہیں دیا جا سکتا ہے تو تمہاری سیاری و مکاری میں فضول خرچ جائز کیسے ہو سکتی یہاں کیسے جائز ہو سکتی کبھی ہم نے غور کیا ہے سوچا ہے ہم نے اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے اتنی سی بات اگر ہم سوچ لیں کہ جب اللہ قاب اپنے مالک کتنا اچھا کام کر رہے تھے اللہ کے رسول آج تو مجھے نئی زندگی مل گئی اتنا اچھا موقع ہے ہمارے لئے جب اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میری خوشی میں خوشی میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ دے دوں لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں دیکھ کہہ رہے میں سب کچھ اللہ کی رحم میں دے دوں اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے نہیں نہیں تو ایسا نہیں کر سکتے ایک عورت ہے جس کے پیڑ میں بچہ ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے رکھی ہے یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور آپ نے ایسی حالت میں اس کو طلاق دے لی ہے تو ادھر بھی قرآن ایک حکم نافذ کر رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّا وَكِسْوَتُهُنَّا اور اور اس کا کپڑا یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو دے گا جس کے پاس بچہ ہے اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ بھی دے گا طلاق ہو گئی قدد تین مہین میں گزر گئی لیکن چونکہ ابھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو اس پر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے رزق ہن نا و کس ہن نا بال معروف اس بچے کے باپ کی اوپر یہ ذمہ داری آئے دوتی ہے کہ جب تک وہ عورت جس کو طلاق دے دی ہے تین مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ تمہارے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے تو جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی روزی روٹی اس کے کھانے پینے کا خرش اور اس کا کپڑا لگے کی ذمہ داری لڑکے کے باپ کی اوپر آئے دیں لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی بال معروف معروف طریقے سے سماج میں کھانے پینے کا جو چلن چل رہا ہے اور پہننے کا لباس کا جو چلن چل رہا ہے اس طور طریقے پر اگر عورت یہ چاہے کہ ہم بریانی کا خرچہ مانگیں اور سماج کے اندر دال چاول کھانے کا رواج ہے تو آپ کو دال چاول کا خرچہ دینا ہے سماج کے حساب سے چل نا ہے اس عورت کے لئے آپ بریانی کا انتظام نہیں کریں گے اس کو چکن اور مٹن نہیں بل معروف کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس اچھے کام کے اندر بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے تمہارے سماج میں اگر ڈیر سو اور دو سو لڑکا میرا ہے وہ میرے بچے کی ماں ہے آج ہم نے طلاق دے دی ہے وہ بچہ میرے پاس آنا ہے اس کی ماں الگ ہوگی وہ بچہ تو میرا ماں نہ جائے گا لیکن ہم چاہیں کہ اس بچے کی پر برش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے اور اس کی ماں تو بجائے دال چاول کے بریانی کھلائیں مرگ مسلم کھلائیں قرآن کہتا یہ فضول خرچی ہے تو میں اپنے سماج کے طور طریقے پر چلنا ہوگا تو میں اپنے معاشرے کے اور سماج کے راستے پر چلنا ہوگا دستور کے مطابق جو کھانے پینے کا چلن ہے وہی کھلانا اور وہی پہنا نہ ہوگا تو حد سے آگ اس معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہو یہاں پر بھی دیکھ لیتی اللہ رب العالمین نے ایک قانون ایک نیم بنا دیا کہ ازدہ بھی خرچی تم نہیں کر سکتے ہو میں بید اور رمائن اور منطروں کی طرف اس لئے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ سب آپ سن چکے تاریخی تقریر اتحاسی تقریر ہو چکی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آج اور آج کی طرح قرآن کی آیت تو شاید میں کسی جلسے میں پڑھی بھی نہیں صرف قرآن کی آیت ابھی لے کے چل رہا ہوں ابھی رکی ابھی دیکھتے جائی قاب ابن مالک نے سب خرچ کرنا چاہا وہاں روک دیا یہاں اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق عورت کو کپڑا اور کھانا دینے کا حکم دیا ادھر بھی فضول خرچی سے روکا آئیے ایک واقعہ اور اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ایک واقعہ اور حضرت سعاد ابن ابی وقاس بیمار ہوئے اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت سعاد کی طبیعت خراب ہو گئی اللہ کے رسول ان کی آیادت کے لئے ان کے گھر گئے اے اس واقعے سے تو آنکھیں پھڑی کی پھڑی رہ جائیں گی اللہ کے نبی جب ان کی آیادت کے لئے گئے تو حضرت سعاد نے حضرت محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے جملے دیکھئے آئے اللہ کے رسول میری بات کو ذرا غور سے سننا اب مجھے کئی کئی بیماریاں لائق ہو گئی ہیں نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں بچوں گا خیر موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے اللہ کے ربی کہتے ساتھ تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس میں کچھ بھی جھوڑ نہیں ہے جو آیا اس کو جانا ہے تم کہہ رہے ہو کہ اس بیماری میں مجھے بچنے کی امید کم ہے تو امیدیں دنیا لگاتی ہے شفا دینے والا اللہ ہے جب وہ تمہیں شفا دینا چاہے گا تو شفا دے دے گا اور جب اپنے پاس بلانا چاہے گا تو ہماری دعائیں بھی تمہارے کوئی کام نائیں گی اے سعاد تم کچھ اور بات کرنا چاہتے تو بتاؤ ہاں اے اللہ کے نبی موت و زندگی تھا تو کوئی بھروسہ نہیں لیکن آج مجھے ایک بات کہنی ہے اے اللہ کے نبی میری ایک بیٹی ہے بس صرف میری ایک بیٹی ہے میں اس کی شادی سے فارغ ہو چکا ہوں وہ بھی پرائے گھر کی ہو چکی ہے وہ بھی شوہر والی ہے اس کے بھی بچے وہ اپنے سسرال جا چکی ہے وہ پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ملکیت ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا تو نکاح ہو گیا ہے اب تو کوئی ہے نہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے میں سارا کا سارا اپنے گھر اور اپنے مکان اور اپنی ملکیت اور اپنی پروپلٹی زمین ہو جائے تعد اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں فی سبیل اللہ لٹا دوں صدقہ کر دوں اے اللہ کے نبی کیسا رہے گا اگر یہ صحیح ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ اس کو دینی کام میں جہاں لگا نہ چاہیں لگا دیں اللہ کے نبی فرماتے ایسا تم ایسا نہیں کر سکتے کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کو صدقہ کر لوں کیا میں سارا کا سارا نہیں دے سکتا اللہ کے نبی فرماتے نہیں ایسا تم سارا کا سارا نہیں دے سکتے تو کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی تو میں اپنے گھر مکان ملکیت زمین اور جائدات کے تین حصے کر لیتا ہوں ادھر دیکھو یہ بات غور سے سنو میں اپنی زمین اور جائدات ملکیت کے تین حصے کر لیتا ہوں تین حصے دو حصے میں خرچ کر دیتا ہوں دو حصے کا میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ ہو جائے گا میری بیٹی میں اور میرے رشتے داروں میں بٹھ جائے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں اے سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو اپنی ملکیت اپنی پروپلٹی اپنی زمین و جائدات کا دو بٹھ تین یعنی تین حصہ میں سے دو حصے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے اگر دو بٹھ تین دو تہائی بھی خرچ نہیں کر سکتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی ملکیت کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں آدھی ملکیت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھی ملکیت اپنے پاس رکھ لیتا ہوں وہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی اور میرے رشتہ داروں میں ترقے کے طور پہ کام آجائے گی آپ نے فرمایا آئے سعد تم اپنی زندگی میں اپنی پروپلٹی زمین و جائدات کا آدھ آدھ حصہ کر کے آدھ مال بھی صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو آدھ بھی نہیں دے سکتے ہو تو اللہ کے رسول اگر آدھ بھی نہیں دے سکتا ہوں تو ایسا کر لوں کہ میں اپنی پروپلٹی زمین و جائدات اور اپنے مال و دولت سب کے تین حصے کر کے دو حصے ایک حصہ ایک حصہ میں اپنے پاس رکھ لوں ایک حصہ میں خرچ کر دوں ایک حصے کی ایک حصہ میں خرچ کر دوں یعنی ایک بڑا تین تین حصے کر کے ابھی تو کہہ رہے تھے کہ دو خرچ کر دوں ایک روک لوں اب کہہ رہے تین حصے میں دو خرچ کر دوں اور ایک خرچ کر دوں اور دو روک لوں دو ایک خرچ کر دوں تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اے سعد ابن ابن ابی وقاس ہاں اپنی پروپلٹی زمین و جائدات کا ایک بڑا تین جس کا تم حق رکھ دے ہو اس کی وسیعت جس کو چاہو کر سکتے ہو جس کو دینا چاہو دے سکتے ہو لیکن دو حصے تمہارے انتقال کے بعد تمہارے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پر تقسیم ہوں گے ایک بٹا تین حصہ تم خرچ کر نا چاہو تو کر سکتے ہو صدقہ بٹا تین کا تمہیں اختیار ہے یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے بخاری شریف کا یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ نے حضرت سعید اپنے بیماری کے حال میں یہ حکم ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم سارا کا سارا مال خرچ کر کے خود سڑکوں پہ آ جائیں اور بھکاری بن جائیں یہ جائز نہیں جب دینی کاموں میں حد سے زیادہ مال خرچ کر کے لٹانا جائز نہیں تو شادی اور بیہ میں آتش باجیوں میں ویڈیو سگریٹ میں پان تمباکوں میں اور شراب نوشی میں فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گی یہ ہماری تقریر کا موضوع دوسرا ہے ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے ہم یہ بتا رہے ہیں جب فضول خرچی دینی کام میں جائز نہیں ہے تو غیر دینی کاموں میں جائز کہاں سے ہو جائے جب ادھر نہیں کر سکتے ہو تو ادھر کیسے کر سکتے ہو یہ ذہن اپنا بنائیے کھانے میں پینے میں چلنے میں پھرنے میں بولنے میں اعتدال بیش کا راستہ اختیار ہونا چاہیے بیش کا راستہ ارے عبادت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے بتا دی حدیثوں کی کتابیں پڑ جائیے جب وضو بنانے بیٹھو تو کتنے پانی سے وضو بنا سکتے ہو غسل کرنے بیٹھو تو کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہو اللہ کے رسول غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے سب یہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب بلوغل مرام میں آپ کو مل جائے گا پورا پورا طریقہ آپ کتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے آپ کو پورا طریقہ مل جائے گا لیجئے دو مد دو مد پانی سے وضو بنا لیتے تھے دو مد کتنا ہوتا معلوم ہے آپ چار مد کا ایک سا کتنا ہوتا پون تین سیر یعنی دھائی کلو چار مد کا ایک سا یعنی دھائی کلو کا ایک سا اور اللہ کے رسول چار مد نہیں دو مد یعنی دھائی کلو سے آدھا کر تو کتنا ہوا سوا سوا لیٹر پانی سے وضو بنا لیتے تھے اور پھر آپ کہتے تھے پانی بچاؤ پانی میں فضول خرچی مت کرو اب آپ اندازہ لگائیے جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو میں بھی سوا کلو پانی سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ نہیں کر رہے ہیں جب سوا کلو پانی سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی میں شمار کیا رہا ہے وہ بھی نماز کے لیے تو ہمیں پیلی سگریٹ شراب اور پان تباکو میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے کون سا سماج دیتا ہے کون سی سوسائیٹ دیتی شادی میں پندرہ بیس اور پچاس آدمی سے زیادہ دو سو دو سو آدمیوں کی بارات کون سی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے مہمانوں کے لیے بکرے کور میں مچلی فرائی اور شاہی پنیر اور سبزی کے آئٹم بیس بس قسم کے آئٹم بنانے کی کون سے شریعت اجازت دیتی ہے کہاں سے ہم نے لیا ہے یہ سب جب وضو کے اندر پانی کو زیادہ خرش نہیں کیا جا سکتا ایک شادی اوفو کتنی بار سنا ہوگا یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ کے پاس نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے ایک عورت کتنی بار یہ واقعہ سنا ہوگا اور آ کر کہتی اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں میں اپنے نفس کی مالک آپ کو بنا رہی ہوں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول نے اس کو ایک نظر دیکھا اور نظر دیکھنے کے بعد آپ نے نیچی کر لی اور فرمایا اے عورت اب مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہ رہی اب مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں یعنی اب مجھے شادی کی ضرورت اور حاجت نہیں وہ عورت بیٹھ چاہتے ہیں تو میں نکاح کا خواہش بند ہوں میرے ساتھ نکاح کر دیجئے اوئے دیکھئے تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں تم نکاح کرنا چاہتے ہو کہا اس عورت سے پوچھا کہ یہ چاہتے تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے